ادھر مین پاور اپلپ کروانے والی ایک انجیس سیکیارٹی کمپنی کے پارٹنر اجیس سندھو دوارہ حریانہ کے پورف بجلی منتری ردیب سرجوالہ پر لگائے گئے آروپوں کا معاملہ طول پکڑتا جا رہا ہے دراصل آپ کو بتا دیں کہ اجیس سندھو نے آروپ لگایا تھا کہ ہماری کمپنی کوئی شرط پوری نہیں کرتی تھی اس کے باوجود بھی نیاموں کو تاق پر رکھ کر ٹھیکا دیا گیا تھا جہاں اجیس سندھو نے اس معاملے کی سی بی آج جانچ کی مانگ کو لے کر پردار منتری موکی منتری اور پولیس نے دیشہ کو خط لکھا وہیں کانگریس نے بھی جانچ کا سواگت کیا اب انیلو نے اس پورے معاملے کی سی بی آج جانچ کی مانگ کی ہے وہیں انیلو نے سرکار دوارہ کرزہ نہ لوٹانے کے بدلے کسانوں کی زمین نیلام کرنے کے دیئے گئے نوٹس کا بھی ویروت کیا انیلو کیوں مین پاور اپلد کروانے والی ایک نیجیس سکیارٹی کمپنی کے پارٹنر اجیس سندھو دوارہ ہریانہ کے پور فبیشلی منصر اندیب سرچوالہ پر لگائے گئے آروپو کی جانچ کروانا چاہتی ہے اس بارے میں خاص بات شد کی ہمارے سموادہ تھا انیل کمار نے انیلو فدائق پرمندر ڈھل سے پاور اپلد کروانے والی کمپنی دوارہ لگائے گئے آروپو کو لے کر انیلو نے مانگ کی ہے کہ اس ماملے کی جانچ کروانا چاہتی ہے اس ماملے کے اندر اب جب بات میں بات نکل کر کے آئی ہے کہ کمپنی خلاف ایفائی اردر جوئی ہے اور جب کمپنی کے مالکوں نے سپسٹ روپ سے یہ کہا ہے کہ جب ہم کمپنی چلا رہے تھے تو اس طرح پردیش کے رنگدیب سرچوالہ جی بجلی منطری تھے اس سے ہمیں جبردستی ٹھیکا دیا گیا تھا ان کے ساتھ کسی ہی رنگدیب سرچوالہ کے نزدیک کی ویقتی عشور نین کی پارٹنشپ تھی ان کو ٹھیکا دیا گیا کمپنی بار بار یہ کری تھی کہ ہم نورم پورا نہیں کرتے لیکن ان کو جبردستی ٹھیکا دے دیا گیا اب اس ٹھیک ہے جو دے دیا گیا اب ایف آئی اردر جو یہ ایف آئی اردر تو واسطہ میں درج ہونی چاہی ہے کہ جب منطری جی نے دروپیو کیا اپنے دکاروں کا ان کے نزدیک کی تھے اس کی ساری جانچ کی جانچ کی جانچ چاہی ہے سی بی آئی کے دوارہ کیونکہ سی بی آئی کے بینہ یہ جانچ سمبھل نہیں ہے پردیش کی اندر جو آز نعرہ دیتے ہیں کہ ہم اتنے پاک صاف تھے ہم نے کبھی بھرستہ چان نہیں کیا تو ان کا چیرہ سامنے آیا ہے تو اس کی کھل کر کے جانچ ہونی چاہی ہے جبکہ کانگرس پارٹی نہیں مانگ کی ہے کہ اس کی جانچ ہونی چاہی ہے تاکہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو انڈین نیشنل لوگ دل بھی مانگ کرتا ہے کہ اس سارے پرکرن کی ویدیوت روپ سے پورنتہ جانچ کی جائے اور دوشیوں کو اچتم سجا دی جائے تاکہ ایک پریزیڈنٹ سیٹ ہو کے اس پرکار کے دکاروں کو دروپیوں کوئی نہ کر سکے ویدائک جی آپ کو لگتا نہیں جس طرح آجے سندو نے پردان منطری کو بھی پتر لکھا ہے مکھے منطری کو بھی لکھا ہے اور ڈی جی پی کو بھی لکھا ہے کہ اس معاملے کی جانچ کی جائے وہ جانچ کرتا ہے آپ کو کوئی سندے ہے کیا نہیں آج جو ہریانہ سرکار کا جو آج کا ورطمان روئیہ ہے وہ کسی بھی پرکار جانچ میں ہم سندگ دیس لیے مان رہے ہیں کہ ان دی فلور آف ہاؤس پچھلی بار مکھے منطری نے یہ کہا کہ امرو تک کی جو جمین کا معاملہ تھا جو آئی کورٹ کے نردیش پر جانچ کی مانگ کہی گئی تھی کہ اس کی جانچ ہم سی بھی آئی سے کرائیں گے لیکن آؤس کے اندر کہنے کے بعد بعد میں انہوں نے ایک نیایک جانچ کا ڈکوشلہ پیٹ گیا کہیں کہیں میں سمجھتا ہوں کہ بی جی پی سرکار بھی آج بیک فٹ پر ہے اور یہ کھل کر کے کھلنا چاہتی ہے یہ اپنے اوپر ان کو دوشیوں کو بچانا چاہتی ہے آپ بھی کھل کر کے کھلنا چاہتی ہے یہ پردیش کے سنسادنوں کے ساتھ سراسا دوخہ دری دھول صاحب آپ نے اروپ لگایا ہے کہ کسانوں کی جمین کی نیلامی کی جا رہی ہے تو وہ پورا معاملہ کیا ہے معاملہ پورا یہ ہے کہ کسانوں نے لینڈ مورگیج بینک سے کبھی لون لیا تھا کسی نے دولا کسی نے تین لاکھ روپر لون لیا تھا اور آج جو لگاتار کسان کی عالت ہے مالی عالت ہے کیونکہ نہ تو ان کو ایم ایس پی پہ خرید مل لی نہ ان کو اچید بھاو مل لی اس لیے کسان کی فصل پہ جو خرچہ زیادہ ہو رہا ہے آمدنی کم ہو رہی ہے کسان اپنی فصل کی جو کرجہ تھا اس کی برپائی نہیں کر پا رہا ہے سچائی ہے لیکن آریانہ کے اندر جین جلے میں میرے الکے کے اندر لگ بک ڈیڑھ سو کسانوں کو نوٹیس دے دیا کہ آپ کی جمین نیلام کریں گے اور جمین نیلام بھی کریں گے جبکہ سارفائسی ایکٹ ہے جو ڈیپٹ کنٹرول ایکٹ جو ہے انیس سو ترانمے کا بنا تھا اور دو ہزار تھے میں جو سارفائسی ایکٹ بنا تھا جس پورے اندوستان کے ہر قسم کے کرجے کا وہ کنٹرول کرتے ہیں اس کی دشان نردیش کی انلنگنا کر کے یہ نیلامی کی جاری ہے جبکہ یہ قانون یہ کہتا ہے کہ دس لاکھ روپے تک کے کرجے کے لیے پرنسیپل اماؤنٹ کے آپ نیلامی نہیں کر سکتے آپ کوٹ میں جائیں کوٹ کے اندر ڈکری کریں کوٹ کے اندر وعد وعد کریں تب بھار نکل کیا سکتا ہے اور حیرانگی کی بات ہے کہ اس کی اندر ان کسانوں کا سرکار کی طرف پیسہ بکایا ہے یہ آپ کو دکھا دوں میں یہ گجے سنگ نام کا ایک کسان ہے اس کا تین لاکھ روپے سرکار کی طرف بکایا گننے کا اسی پرکار ہر کسان کا گننے کا پیسہ بکایا ہے ان کا تین تین چار چار لاکھ سرکار کی طرف بکایا ہے اور سرکار ان کا جو پرنسیپل اماؤنٹ تھا کسی کا دو لاکھ کسی کا چار لاکھ جو لگا تھا راج دس لاکھ کو کروز کر رہا ہے تو یہ بلکل گہر کانون ان لیلامی کرنے جا رہے ہیں انڈین نیشنل لوگ دل اس کا بھروت کرتی ہے کیونکہ سرکار کا یہ چیرہ دکھاتے ہیں کسانگروتی سرکار ہے یہ تھے میرے ساتھ ان ایلو ویدائک پرمیندہ ڈھول ان کا کہنا ہے کی مین پاور اپلپ کروانے والی کمپنی نے جو اروپ لگائے ہیں سرکار اس کی جانچ کرے کیامرامین سنجے کے ساتھ انیل کمار ٹوٹل یوں چلی گا